عزت کے لائق ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں گلاب کے پھول کے جھاڑ ہے ہم کبھی توڑ کر نہیں کھاتے ہمارے گھر میں بھی پھول رکھے ہیں ہم کبھی توڑ کر نہیں کھاتے ہمیں شادیوں میں تخاری پہ پھول پھنائے جاتے ہیں کبھی کوئی نوشہ اپنے گلاب کے پھول کے ہار سے پھول توڑ کر رہی کھاتا اگر ایسا کھالے تو آپ دیوانہ کہیں گے ایسے کیسے دیوانہ ہو گیا ہے ہے خود کیوں بھینائے پھول کے کھا رہا ہے یہ دیوانگی کی علامت ہے کسی کے بیوی کے پاس پھول لگائے جاتے ہیں صرف خوشبو سنگی جاتی ہے توڑ کر پھول نہیں کھایا جاتا لیکن خربان جاؤ ولی کی مزار پہ جاتا ہے تو پھول کھائے بغیر رہا نہیں جاتا یہاں کھانا کا بارہ نہیں وہاں چھوڑنا کا بارہ نہیں پوچھا گیا ہر دن پھول پہنتا ہے کھاتا نہیں آج کیوں کھا رہا ہے پتا چلا وہ پھول مجھ سے نسبت پائے تھے تو تعظیم کے لائق نہیں میں گناہگار ہوں یہ ولی سے نسبت پا گئے ہیں فیض یافتہ ہو گئے ہیں فیض دینے کی حق دار ہو گئے ہیں اس لیے کھایا جا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے نبی جاں کھڑا ہو جائے خدا رب زلجلال کی خسم حضرت یاجرہ کھڑے ہوئے کتنے سال ہوئے ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کتنے سال گزرے مقام عبراہیم پر لاکھوں ہزاروں سال گزر گئے آج بھی پتروں سے فیض جاری ہو رہا ہے آج بھی پتروں سے فیض جاری ہو رہا ہے تو رب بتا رہا ہے ولی یا نبی کسی عام شیع کا نام نہیں وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں فیض کی دریا بنا کر اٹھ جاتے ہیں خیامت تک جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ دریا سے فیض حاصل کیا جاتا ہے حضرت غوثی آزم سے اور پیڑی در پیڑی گزرا ہوا زمانہ تقریبا ہزار سال کے اوپر جا چکا ہو لیکن پھر بھی ہم ان کی آج زمانے میں ہمارے درمیان رہنے والی نزبتوں کی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں اگرچہ کہ وہ نزبت کسی ایک جھنڈے سے ہی کیوں نہ کر دی جائے یا کسی انسان سے کیوں نہ کر دی جائے یا کسی بال والی شہ سے کیوں نہ کر دی جائے کہا جائے کہ یہ بال ہے اور اس کی نزبت اس کا تعلق حضرت غوثی آزم سے ہے تو ہم تحقیقات میں نہیں جاتے کہ واقعی حضرت غوثی آزم کا بال ہے کہ نہیں ہے ان کا موہ مبارک ہے کہ نہیں ہے یا ان کا امامہ ہے کہ نہیں ہے یا ان کا عصہ مبارک ہے نہیں ہے بس ہم عزت کرنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ نزبت غوثی آزم سے ہو چکی ہے اس نزبت پر اعتراض ہے لیکن تھوڑا سا آپ غور کیجئے موزد سامین اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّفَابَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِ اللَّهِ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اللہ کی نشانیاں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے پھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے صفا اور مروہ کا ذکر قرآن مجید میں ان کی عظمت ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں سوال ہوتا ہے کیا یہ صفا اور مروہ کسی پیغمبر کا نام ہے اللہ کے کسی محبوب اور برگزیدہ بندوں کا نام ہے یا کسی فرشتوں کا نام ہے یا جنت کی کسی شیعہ کا نام ہے پر بایا گیا نہیں نہیں یہ دو پھتروں کے نام ہے ہم نے پوچھا یہ پھتروں کو اتنی عزت اتنی عزمت کیوں دی گئی کہ پروردگار عالم ان کو اپنی شعار اپنی نشانی کہہ رہا ہے تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ ان پھتروں کو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ان کے خدموں سے نزبت ہو گئی ہے آج بھی حالانکہ حضرت حاجرہ کا دور گزرے رسول اللہ کے دور اور حضرت حاجرہ کے دور میں ہزاروں لاکھوں سال بیٹھ گئے تھے ہزاروں سال بیٹھ گئے لاکھوں دال بیٹھ گئے اس وقت خدموں کو نزبت ملی تھی تعظیم کا معاملہ رسول اللہ کے دور میں تیہ پا رہا ہے رسول اللہ کے دور تک اس کی عزت اس کا احترام اس کی تعظیم اس کی تقریم بجائی لا جا رہی ہے اور حد تو یہ ہے خرآن جیسے مقدس کلام میں صفہ اور مروہ کی عظمتوں پر خرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے ارشادات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے اللہ اپنے حکام نازل کر رہا ہے خیامت تک آنے والے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم پھتروں کی تعظیم کرو پھتروں کا احترام کرو پھتروں کی نسبت لو ہم نے پوچھا اے اللہ ہم تجھے اپنا خدا مانتے ہیں تیرے نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں تیرہ اور تیرے نبی کا کنیمہ پڑھتے ہیں تجھے سجدے رکوع اور خیود کرتے ہیں اے اللہ کعبے کی عظمت کو ماننے ہم تیار ہیں لیکن یہ پھتروں کی نزول کیا ہے تو پروردگارِ عالم بتلانا چاہتا ہے کہ بندوں دیکھو اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو نزولوں سے مضبوطی سے دعوان تھام لو نزولوں کی تعظیم کو خبول کرو نزولوں کا احترام قبول کرو اگرچہ کہ پھتر کی نزول پھتر کی تعظیم کی وجہ سے ہے پھتر کی تعظیم پھتر کی نزول کی وجہ سے ہے لیکن یہ پھتر کی اگر تم تعظیم کروگے تو یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دی جائے گی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دی جائے گی غور کرنے والی بات ہے جو لوگ تعظیم کا انکار کرتے ہیں انہیں تھوڑی سی اپنی اخل کو دخل دینے کیا ضرورت ہے پھتر ہے ارے ہم خدا کو سجدہ کرنے والے پھتر کی تعظیم کر رہے ہیں کوئی غیر اگر آئے اور ہمارا آت پکڑ کر پوچھ لے میاں ہم پھتر کو بٹو لگائے تو کافی رو گئے اور تم پھتروں کے اوپر جا رہے ہو ٹھہر رہے ہو دعائیں کر رہے ہو تمہارا یہ اخیدہ ہے تمہارا یہ اسلام ہے کہ جو تم پھتروں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو صفا اور مروہ پر وہ دعا رد نہیں ہوتی صفا اور مروہ ایک ایسے مخام کا نام ہے جہاں پر گناہگار کی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں کی جاتی ہم اگر پھتر کی حصد کرے پھتر کی ہم جو ہے اس کو تعظیم لگا کرے تو ہم کافر خرار دئے گئے اور تم پھتروں پر جا کر دعائیں کرے تو تم مسلوان ہو گئے تو ہمارا جواب صرف ایک ہے ہم پھتر کی تعظیم حضرت حاجرہ کی نظمت کی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن تم پھتر کو خدا مان کر پوجا کر رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ تم خدا سمجھتے ہو ہم خدا نہیں محبوبوں کی نشانی سمجھ کر عزت کر رہے ہیں اللہ بتا رہا ہے جو محبوبوں کی نشانی سمجھ لے وہی مسلمان ہیں وہی ایمان والا ہے جو محبوبوں کی نظمت سے پھتروں کی بھی عزت کریں پھر دوسرا آئیے یہی پھتر نے اور ایک پھتر بھی ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا مقام ابراہیم کو اپنے لئے مسلہ بنالو نمازگاہ بنالو سجدگاہ بنالو کیا ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم ایک پھتر کا نام ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ پھتر مددگار تھا آپ کی خدمت میں تھا جب آپ کو اوپر ہی حصے کی تعمیر کرنا ہوتا آپ پھتر کو حکم فرماتے ہیں وہ پھتر اوپر کی طرف بڑا ہو جاتا تھا جب نیچے آنا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام حکم کرتے وہ پھتر نیچے کی طرف پسٹ ہو جاتا تھا اسپرنگ کا کام کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لئے ابراہیم علیہ السلام اس پھتر پر کھڑے ہو کر تعمیر کروائے اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب اپنی استعمیر کعبہ کے لئے اس پھتر کو پسند کرتا ہے تو رب کریم نے کہا ابراہیم چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں کے در و دیوار بدل جائے یہاں کے راگ و رنگت بدل جائے یہاں کے زیب و زیرت بدل جائے مسجد حرام کا نقشہ بدل جائے لیکن مخام ابراہیم کی جگہ نہیں بدلی جائے گی اور خیامت تک آرے والے ہر مسلمان کے لئے مخام ابراہیم کو سجدگاہ پناہ دیا جائے گا پوچھا گیا مولا مخام ابراہیم کو اتنی عزت اتنی تعظیم اتنا احترام کہ اس کی رفعات کا ذکر خوران میں ہو رہا ہے اس کی تعظیم کا چرچہ خوران میں ہو رہا ہے اس مخام کا تذکرہ رسول اللہ پر نازل کیا جا رہا ہے تو رب کریم نے بتلایا ہم اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تعظیم کتنی پسند ہے احترام ہمیں کتنا پسند ہے نبیوں کا احترام تو کجا بہت دور کی بات ہے نبی جس پھتر پہ کھڑا ہو جائے وہ پھتر بھی تعظیم کے لائق ہو جاتا ہے نبی جس پھتر پہ کھڑا ہو جائے وہ پھتر کی عدب کے لائق ہے نبی جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی عدب کے لائق ہے اس لئے خدا کی خصم ہر اللہ کے ولی کے دربار میں جا کر دیکھو ان کی مدار اختص کے پاس ایک چھلہ نظر آتا ہے اس لئے اہل سنت جماعت کے لوگ ان چھلوں کی بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہاں ولی کے بیٹھتے کی جگہ ہے اور ہمارے اخیدے کے مطابق ولی تو ولی ولی جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی عزت کے لائق ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں گلاب کے پھول کے جھاڑ ہے ہم کبھی توڑ کر نہیں کھاتے ہمارے گھر میں بھی پھول رکھے ہیں ہم کبھی توڑ کر نہیں کھاتے ہمیں شادیوں میں تخاری پہ پھول پنائے جاتے ہیں کبھی کوئی نوشہ اپنے گلاب کے پھول کے ہار سے پھول توڑ کر رہی کھاتا اگر ایسا کھالے تو آپ دیوانہ کہیں گے ایسے کیسے دیوانہ ہو گیا آئے خود پھول پھینائے پھول کر کھا رہا ہے یہ دیوانگی کی علامت ہے کسی کے بیوی کے پاس پھول لگائے جاتے ہیں صرف خوشبو سنگی جاتی ہے توڑ کر پھول نہیں کھایا جاتا لیکن خربان جاؤ ولی کی مزار پہ جاتا ہے تو پھول کھائے بغیر رہا نہیں جاتا یہاں کھانا کھوارا نہیں وہاں چھوڑنا کھوارا نہیں پوچھا گیا ہر دن پھول پہنتا ہے کھاتا نہیں آج کیوں کھا رہا ہے پتا چلا وہ پھول مجھ سے نسبت پائے تھے تو تعظیم کے لائق نہیں میں گناہگار ہوں یہ ولی سے نسبت پا گئے ہیں فیضی آفتہ ہو گئے ہیں فیض دینے کی حق دار ہو گئے ہیں اس لیے کھایا جا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے نبی جا کھڑا ہو جائے خدا رب زلجلال کی خسم حضرت عجرہ کھڑے ہوئے کتنے سال ہوئے ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کتنے سال گزرے مقام عبراہیم پر لاکھوں ہزاروں سال گزر گئے آج بھی پتروں سے فیض جاری ہو رہا ہے آج بھی پتروں سے فیض جاری ہو رہا ہے تو رب بتا رہا ہے ولی یا نبی کسی عام شیع کا نام نہیں وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں فیض کی دریاں بنا کر اٹھ جاتے ہیں خیامت تک جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ دریاں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے فیض حاصل ہوتا ہے کونہ کھو جائے سائکڑوں سال ہو گئے پانی سک کو مل رہا ہے ولی جہاں کھڑا ہو جائے وہاں فیض کا کونہ بن جاتا ہے وہاں فیض کے سمندر